السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة وسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قابل احترام ناظرین آج آپ کے سامنے انشاءاللہ قرآن کریم کی پہلی سورت سورة الفاتحہ کا مختصر تعارف پیش کیا جائے گا سورة الفاتحہ کے اندر کل سات آیات ہیں اور اس پوری سورت کے اندر سب سے اہم بات جو ذکر کی گئی ہے وہ ہے نعمت الحدایہ ہدایت کی نعمت یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے اس آیت میں ہم تین حصے دیکھیں گے پہلا حصہ ایک آیت سے لے کر چار آیت پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ صرف ایک آیت پر یعنی پانچویں آیت پر مشتمل ہے اور تیسرا حصہ وہ آیت نمبر چھے سے لے کر آیت نمبر سات یعنی دو آیت پر مشتمل ہے بہلا حصہ جو آیت نمبر ایک سے لے کر چار پر مشتمل ہے یہ حقیقت میں انسان کو عقیدہ دیتا ہے عقیدے پر مشتمل ہے اللہ رب العالمین سے متعلق تین عقیدہ ہے نمبر ایک الحمدللہ رب العالمین اللہ رب العالمین ہے پہلا عقیدہ نمبر دو الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم رحم کرنے والا ہے دوسرا عقیدہ اور مالکی یوم الدین یہ آخرت کے دن کا مالک ہے جزا اور سزا کی دن کا مالک ہے یہ تیسرا عقیدہ اور دوسرا حصہ ہے جو ایک آیت پانچویں آیت پر مشتمل ہے وہ ہے العبادہ عبادت بتاتا ہے تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے ہم تیری ہی تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں مدد طلب کرتے رہیں گے تو یہ آیت عبادت کی طرف اشارہ کرتی ہے اسی طرح جو تیسرا حصہ ہے وہ ہے آیت نمبر چھے سے لکھے آیت نمبر سات جو منحج الحیات زندگی کے منحج کو پیان کرتی ہے بتاتی ہے کیا ہے ایدینہ صراط المستقیم ایک بندہ دعا کر رہا ہے ہدایت کی کہ اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے اس پر ثابت قدم رکھ اس پر ہمیں چلا دے کیسا منحج الحیات کیا ہونا چاہیے زندگی کا ترضی عمل صراط اللذین آنامتا علیہم وہ راستہ جن پر ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام و اکرام ہوا یعنی نبیوں کا صالحین کا اور اسی طرح شہدہ کا صدقین کا راستہ غیر المغضوب علیہم ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غزم نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گیا صورت الفاتحہ کی بہت ساری اہمیت ہے اور عظیم اہمیت ہے اور اس کی فضائل بہت سارے ہیں بعض فضائل یہ ہے کہ یہ ایک رکن ہے صلات کا اس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی اسی طرح قرآن کریم کے اندر سب سے افضل ترین سب سے عظیم ترین صورت ہے اور اس صورت نے اللہ رب العالمین کی طرف توصل وسیلے کو جمع کیا ہے یعنی حمد و ثنہ و تمجید یہ تین چیزوں کے ذریعے اللہ سے دعا کی جائے گی اور اسی طرح ایک اور تو توصل ہے وسیلہ ہے وہ ہے عبودیت کا اور توحید کا وسیلہ یعنی انسان اپنی بندگی کا اور اللہ کی توحید کا وسیلہ دے پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین جو اس صورت میں ذکر کیا ہے وہ ہے جو زندگی میں سب سے اہم انسان کا مطلوب ہے اس کو ذکر کیا ہے وہ ہے ہدایت اور دو وسیلوں کے بعد ہدایت کا تذکرہ ہے اس کے بعد یہ صورت تین توحید کی تینوں قسموں پر مشتمل ہیں توحید ربوبیت بھی اس کے اندر توحید علوہیت بھی اور توحید اسماء و صفات کی تینوں توحید اس کے اندر موجود ہیں امام بن القیم و رحم اللہ کہتے ہیں کہ اس صورت کا نام فاتحہت القتاب ہے ام القرآن ہے سبع المثانی ہے شفا ہے اور دوا ہے اور اسی طرح نفع بخش دوا اور پھر رقیہ ہے جھاڑ پھوک ہے اسی طرح یہ کنجی ہے غینہ کی مالداری کی اسی طرح کامیابی کی حافظے کو قوی کرتی ہے اور یہ غم خوف تکلیف یہ سب کو دور کر دیتی ہے اگر کوئی اس کی مقدار کو اس کا حق اس کے ادا کر دے اس کی ساری چیزوں کو جان جائے اور اچھی طریقے سے اسے جو ہے اپنی بیماری پر جو ہے اس کو لاغو کرے اور اس کے جو اثرات ہیں اور اس کے جو دواء ہے اس کو اچھی طرح سے جان لے اس راز کو پچان لے تو انشاءاللہ وہ ساری چیزیں حاصل کر سکتا ہے جزاکاللہ خیرہ واحسن الجزاہ موسیقی موسیقی